دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے فریسہ قاسمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں بچوں کو انصداد پولیوں کے قطرے پلا کر قومی مہم کا آخاز کر دیا پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انتخابات سے قبل دھاندلی اور خفیہ سازباز کی دانستہ بھارتی کوششوں کو یہ اکثر مسترد کر دیا ہے صوبہ سندھ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروایاں جاری ہیں اور شہری حکام نشے بھی علاقوں سے پانی کے نکاس میں مصروف ہیں چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی رہتاری کے منصوبوں پر کام چاری رکھے گا تاکہ دو طرفت آہم ان کے نتائج کو یقینیں بنایا جا سکے خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباد شریف نے آج اسلام آباد میں بچوں کو انصداد پولیوں کے قطرے پلا کر قومی مہم کا آخاز کیا اس موقع پر خطاب میں انہوں نے والدین پر سور دیا کہ وہ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو انصداد پولیوں کے قطرے پلایں تاکہ ملک سے پولیوں کا خاتمہ کیا جا سکے وزیراعظم نے ملک سے اس بیماری کے خاتمے میں پولیوں کارکنوں کی کوششوں کو سراہا انہوں نے فرائض کی انجام دہی میں جانے قربان کرنے والوں کو خراجی عقیدت پیش کیا اور اس سلسلے میں محکمہ صحت کی ٹیموں کا شکریہ ادا کیا شہباز شریف نے یقین دلایا کہ حکومت ملک سے اس بیماری کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقتامات کرے گی وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اور وزیر اطلاعات و نشیات مریم اور انگزیب بھی اس موقع پر موجود تھی پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں انتخابات سے قبل دھاندلی اور خفیہ ساسباز کی دانستہ بھارتی کوششوں کو یک سر مسترد کر دیا ہے آج ایک بیان میں دفتر خاجہ کے ترجمان آسیم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں آرزی رہائشیوں کو بطور ووٹرز ریجسٹر کرنے کی اجازت دینے کا حالی اعلان بھارت کے دھوکہ دہی پر مبنی منصوبے کا واضح اظہار ہے جس کے ذریعے وہ مقبوضہ کشمیر کے نام نہاد انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو رہا ہے ترجمان نے بھارت کے ان اختامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے جن کا مقصد بھارت کے خیر قانونی سیر قبضہ جمعہ کشمیر میں مسلمان نقصریت کو اقلیت میں بدلنا ہے ترجمان نے کہا کہ پانچ اگز 2019 کے بعد خیر قانونی اور یک طرفہ مضموم اختامات کے باوجود بھارت کشمیری عوام کی قوت ارادی کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا اور نہ ہی اقوام عالم کو گمراہ کر سکے گا کل جماعتی ہوئیت کانفرنس کے سینئر وائز جیئرمن شبیر احمد شان بھارت کے جانب سے اس کے غیر قانونی سیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بسنے والے بھارتی شہریوں کو ووچ کا حق دینے کی اختام کی شدید مضمت کی ہے نئی دیلی کی تہار جیل سے جاری ایک پیغام میں انہوں نے بھارتی اختام کو کشمیر کے مسلم مقصریت کی سیاسی خودمختاری ختم کر کے انہیں محدود کرنے کی کوشش قرار دیا انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ بھارتیہ جنرد اپارٹی کی ان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں صوبہ سندھ کے سحلاف سے متاثرہ علاقوں میں امتادی کاروائیاں جاری ہیں اور شہری حکام نشبی علاقوں سے پانی کے نکاس میں مصروف ہیں ریڈیو پاکستان کراجی کے نمائندے حلطاف بھی سادھوں نے بتایا ہے کہ سندھ حکومت نے امتادی کاروائیوں کے لیے بارشوں سے متاثرہ ہرزلے کی انتظامیاں کو تیس تیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران نے ایک بیان میں ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی دارے کے درجمان نے کہا کہ بیس ہزار خیمے پچاس ہزار مچھردانیاں اور نو ہزار سے زائد خوراک کے پیکٹ متاثرہ لوگوں کے لیے متاثرہ حصلہ کی انتظامیاں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر کام جاری رکھے گا تاکہ دو طرفت آب ان کے نتائج کو یقینی بنایا جا سکے یہ بات بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے ذرائع بلاہ کو بریفنگ کے دوران بتائی انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک خطہ ایک شہرہ مصوبے کا اہم ترین پروگرام ہے انہوں نے کہا کہ پروگرام کا مقصد ترقی اور عوام کے لیے روزکار کے مواقع پیدا کرنا ہے جس کا دیگر ملکوں نے بھی اطراف کیا ہے پاکستان اور ہولینڈ کے دمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ بنمالاقوامی کرکٹ میچ اتوار کو روٹن ڈیم میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق تو پہر دو بجے شروع ہوگا پاکستان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز پہلے ہی دو صفر سے جیت شکا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ہوئی